لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا نَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ تو یہ بات خوب یاد رکھو کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تقوی اور تقوی کہتے ہیں حرام خواہشات سے بچنا اللہ کے حکام کو پورا کرنا تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ رمضان میں میرے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت جو رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں بلکل یوٹن لے لیتے ہیں جس طرف جا رہے تھے نا وہاں سے بلکل ہڑ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پچاس فیصد تبدیل ہو جاتے ہیں تو بھائی اگر ہم سو فیصد تبدیل نہیں ہو سکتے پچاس فیصد ہو جائیں پچاس فیصد مشکل ہے پچیس فیصد ہو جائیں دس فیصد ہو جائیں پانچ فیصد ہو جائیں ایک فیصد ہو جائیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک فیصد تبدیلی آگئی ہے پتہ ایسے چلے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں جو جو گناہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ان سو گناہوں میں سے اگر ایک گناہ بھی چھوڑ گیا آپ کا تو ایک فیصد تبدیلی بولو نا بھائی آگئی اور اگر ایک بھی نہیں چھوٹا تو جیسے چلے تھے وہیں کے وہینچ کے وہینچ وہینچ کے وہینچ کوئی فائدہ رمضان کا نہیں ہوا سواب مل گیا روزے کا بھی مل گیا یہ ان لوگوں کے لئے جو روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں جو رکھی نہیں رہے ہیں ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو تقوی چاہتے ہی نہیں یہ تقوی چاہتے ہو تو روزہ تو رکھتے گا مسکم جو روزے دار ہیں ان کی زندگی سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا تو رمضان کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا اگر آپ بدنظری کے عادی ہو شراب کے عادی ہو اللہ نہ کرے زنہ کے عادی ہو ماں باپ کی نافرمانی کے عادی ہو نماز قضا کرنے کے عادی ہو ایک گناہ تو کم اس کم چھوڑ دو بھائی داڑی کاٹنے کے عادی ہو ایک گناہ تو چھوڑ دو کہ شراب سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں زنہ سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں بدنظری سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں والدین کی نافرمانی سے توبہ کروں گا اس رمضان میں کچھ نہیں ہوتا پانچ وقت نماز کی پابندی اب سے شروع کر دوں گا میں ایک گناہ تو چھوڑے کم اس کم ہمارے ہاں پورا رمضان گزر جاتا ہے کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلتا پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر نفس کے خلاف طاقت پیدا ہو اور آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی نہیں رہی تو یہ پھر مزیدار بات نہیں ہوئی یہ پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے بس کوئی کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ان کا تھوڑا سا باقی ویسے کے ویسے ہی اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بس جاگ لیے جاگنا سیکھ لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کون لوگ ہیں یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا کم از کم فکر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک سٹیپ ہے اور یاد رکھو ایک گناہ چھوڑنے سے دوسرا گناہ چھوڑنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے